مردبات کے سانسٹ ڈاکٹر اشتی حسن اور درگاہ حضرت قدب عالم رحمت اللہ علیہ گنگو شریف کے سجادہ نشین وارث دربار قدب عالم حضرت الہاش شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی سابری نومانی نے عوام سے آپسی بھائیچارہ قائم رکھنے اور سی اے اے یعنی سٹیزن امنڈمنٹ ایکٹ کے خلاف پرامن اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہی احتجاج کرنے کی اپیل کی ہے ممبر پارلمنٹ ڈاکٹر اشتی حسن سترہ دسمبر کی رات کو محلہ چوکی حسن خان گلی بیلداران مردباد میں مشہور سماجی و ملی شخصیت الہاج نور الحسن قدوسی سابری کی رہائجگاہ پر گیارہویں شریف کی محفل میں شرکت کے بعد سٹی چینل ٹوئنٹی فور کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے انہوں نے کہا ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے تناظر میں عوام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ بہت خراب حالات ہیں ہندوستان کی دوسری بڑی آبادی بہت فکر مند ہے اسے اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا اور ہمارے آگے آنے والی نسلوں کا کیا ہونے جانا ہے میری عوام سے یہی اپیل ہے کہ ہم پرامن طریقے سے اس کے احتجاجات کریں اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے کہ ہمیں آگے کے قائم کے اندر آگے کے وقتوں میں بچتانا پڑیں کیونکہ فضائیں ہیں ہمارے خلاف چل رہے ہیں ہمیں ان کا احساس ہونا چاہیے لیکن کم سے کم ہماری موجود کی ہندوستان کے اندر لوگوں کو احساس ہونا چاہیے ہماری خاموشی جو ہے وہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ بلکل بے زبان بنا جاتا ہے وارث دربار قدعالم حضرت الہاش شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نومانی نے اس موقع پر فرمایا اسلام علیکم میں بھی حاضر یہاں نیاز میں ہوں اور خاص طور پر ڈکٹر صاحب سے ایمپی صاحب سے علاقات ہو گئی بہتران میں ایمپی صاحب سے تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہرگز خاموش نہ بیٹھیں لیکن کسی شر کو بھی دعوت نہ دیں تو یہ ایسا کام مت کریں جس سے کہ ہم بدنام ہوں ہمیں ویسے ہی بغیر کیے ہی بہت بدنام کیا جاتا ہے مگر ایسا بھی نہیں کہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں ہمیں ختم کر دیا جائے اور ہم اپنی زبانیں خاموش رکھیں اپنے آپ کو گھر میں طیب کریں اگر آج نہیں بولے تو پھر کم ٹیم آئے گا جو مجھ ساتھ ہو رہا ہے بس میں تو اتنی اپیل کروں گا ملک کی دوسری سب سے بڑی اکثریت اسے کہ پروردگار تمام پر اپنا خصوصی فرم کرم فرمائے اور ہر چیز سے پروردگارہ حفاظت فرمائے اور بھائی ایک اور نیک ہو کر سب بھول جائیں اس وقت ایک اور نیک ہونے ایک ہونے کی ضرورت ہے ایک ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بلند کریں اور آواز اٹھائیں پروردگار ہماری مدد فرمائے گا ان وزرگوں کے صدقے میں فتح ہوگی انشاءاللہ اس موقع پر سینئر سماجوادی لیڈر پورو میئر پرتیاشی اور سابق مہانگر ادھیاک شاڑی قیسر علی قدوسی خلیفہ نازم حسین سابری الہاج محمد کوسر قدوسی شاہنواز حسین قدوسی محمد جاوید عرف پپو قدوسی راہد علی قدوسی حافظ محمد بلال قدوسی خلیفہ الہاج ماسٹر زاہد ارفانی قدوسی روش قدوسی محمد عمران قدوسی خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی حاجی محفوظ علی قدوسی صاحب خانہ الہاج نور الحسن قدوسی ان کے صاحبزاد زل حسن قدوسی وغیرہ سمیت سیکڑوں لوگ موجود رہے قل شریف کے بعد سبھی حاضرین کی خدمت میں پرتکلف غوثیہ لنگر پیش کیا گیا آخر میں حضرت شاہ میتاب عالم صاحب نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدائیں بلند کی قلبالا فرما دشمنوں کو زیر فرما آمین آمین ہر شر سے ہر شردی سے محفوظ فرما آمین غیب سے مدد فرما پروردگارہ غیب سے مدد فرما آمین بے چاروں لا چاروں کی غیب سے مدد فرما آمین موجود رہا جاتی میری حاضرین اس محشن میں موجود ہیں سب وہ بجروں میں رحمت ہیں اور بلندی ناظرین فرما آمین صاحب خانہ پر اپنا قصوم سے قطع کرم فرما آمین بالقصود میرے بہت محترم آمین داکٹر اسٹی حسن صاحب موجود آئین پی پروردگارہ ان کا اقبال اور بلند فرما آمین اقبال اور بلند فرما آمین اسے قوم و ملت کی خدمت انجام فرما آمین شہر کے لئے کوئی خدمت انجام فرما آمین مصورت شہر مراد آباد پر اپنا قصورتی فد و کرم فرما آمین ہر شر سے محفوظ فرما آمین